جزاکم اللہ احسن الجزا جن کے کتاب کو سننے کے لئے سامعین بہت بیتاب ہیں اور ان کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ انشاءاللہ حقیقت قادیانیت کی عنوان پر کتاب فرمائیں گے اور آپ کا کل بھی بعد نماز مغرب مجد فاطمہ گوینپور میں شعیت کے متعلق کتاب ہوگا آپ تمام سے عدبن گزارش کی جاتی ہے خامشی کا مظاہرہ فرمائیں اور یہ کتاب چاڑھے نو بجے تک حافظ جلالدین قاسمی صاحب کا ہوگا پھر اس کے بعد آئے ہوئے تمام لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کھانے سے فارغ ہو کر آپ اپنی نیک دعاوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوٹنے کی کوشش فرمائیں میں استاذ مکرم حافظ جلالدین قاسمی صاحب سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ وہاں اپنے موضوع پر ہم کو اور تمام سامعین کو مستفید فرمائیں اور بچوں سے عدبن گزارش کی جاتی ہے کہ اس عنوان پر حافظ صاحب کتاب کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ پوری طرح قامشی کا مظاہرہ فرمائیں موسیقی 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 یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة الضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیين وكان اللہ بکل شیئن علیم حضرات علماء کروم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردانشینا اور بہنو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث قادیانیت ہے آج ہم اس تحریک کی نشع و نمع کی ہر ہر منزل اور اس کے ارتقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا اور یہ جائزہ ایک غیر جانددار محقق اور طالب حق کا ہوگا سکھ حکومت کے آخری اہد میں سن اٹھرہ سو انتالیس یا چالیس میں زلہ گروداس پور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا نام غلام احمد رکھا گیا باپ کا نام غلام مرتضی تھا اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا اہد شباب میں مرزا صاحب نے سیال کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کی کچہری میں چار سال ملازمت بھی کیے حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں مثلا درد سر سر کا درد تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات چوبیس گھنٹے میں سو سو بار پیشاب ہو جاتا تھا گویا عوارز زوف جتنے بھی ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کے شامل بدن اور شامل حال تھے مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے کوئی آگمی ایسے ہی چوراسی کتابیں تصریف نہیں کر دے گا یہ شخص چوراسی کتابوں کا مصنف ہے لیکن ان کی تحریروں کو بغور پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے گا کہ حضرت کے رخش قلم کی جولانیوں کا جو میدان ہے وہ میدان صرف وفات مسیح مسیح موعود نبوت کا جرعان اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمت جہاد رہا کہ جہاد حرام اس تحریر کے قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مختصر سوا نہیں خاکا تھا جو میں نے پیش کیا انہوں نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور یہ ثابت کرنے کے لئے انہوں نے وفات مسیح کے تعلق سے جتنی آیات ہیں ان کی تعویل اور تحریف کی اور احادیث کا ابتال کیا رد کیا اس لئے کہ ان کے رد اور ابتال کے بغیر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا بڑا ہی مشکل تھا تو پہلے دور میں انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا دوسرے دوسرے دور دور میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رہوں مثلاً مسلمہ قذاب اسود آنسی جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ان کا قلم ترہ ترہ کی مضبوحی حرکتیں کرتا رہا آئیے یہ دیکھیں کہ سچمچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے میں نے سور احزاد کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراں بول اٹھے گا کہ سچ مچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تحلیل اور انیلیسس کی طرف چلتے ہیں غور فرمائیے آیت کریمہ میں چار ٹکڑے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چار ٹکڑوں میں آپس میں اتنا گہرہ ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کہ وجدان پھلک نہیں مہک اٹھتا پہلا ٹکڑا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُم یہ محمد ہیں نام لے کر اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی زیڈ کے جو ہے باپ نہیں لیکن یہ اس کا ست ہی مفہوم ہے حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دی آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی نرینہ کی قید لگا لیجی نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ نشن پھیلائے گا کون اسی وجہ سے ولیکن لائے گیا عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدراک کے لئے آتا ہے اور ہم نے نہو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑھا ہے کی ولیکن لائستدراک ولیکن لائستدراک اور استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے لدفعی توہم ناشی من کلام سابق کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لئے آتا ہے تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کے مشن کو آگے کون وہم پیدا ہوا لہذا لیکن سے اس وہم کو دفعہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی یہ آپ کی مشن کو لے کر بڑھے گی کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں یہ دلیل لے دلیل اس طرح وانبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قل انما انا لکم مثل الوالد اعلیم اذا دخل احد کم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر ها ولا يستنج بیمین وکان یأمر بثلاثة احجار ونہا عن روث ورم رواح نسی فی کتاب طہار حضرت امام نسی حدیث پاک ایسی کتاب طہار کے اندر نسی ملائیں اور ابھی جیس معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے شاید فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہی ہوں یہ انما کا مفاد اینما انا لکم مثل الوالدی میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہی ہوں اعلیم میں تم کو سکھلاتا ہوں کیا سکھلاتا ہوں یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو مو کرے اور نہ تو پیٹ کرے اور دوسری چیز دانے آس استنجہ نہ کرے اور آپ کہتے تھے کہ استنجہ کیلئے تین بھیلے لیلیا کرو اور آپ نے ممانک فرمائی ہے کہ کوئی آدمی ہڈی سے یا گوبر سے استنجہ کرے مستقل یہ ہے کہ اینما انا لکم مثل الوالدی میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے اور ولہ کی رسول اللہ کہہ کر کے اسی وہم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہی گی کیونکہ آپ کو مشن کون چلائے گا اس وہم کو دور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گی اور پھر وخاتم النبی اللہ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ امت کثیر لوگی کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے گی تو گویا ما کانا محمد ابا اہد مر رجال کم میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے حقیقی نرین اولاد زندہ نہیں رہے گی اور والا کے رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی بات ہوں گے آپ کے روحانی بیٹے آپ کمیشن شئین علیمہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں آخر یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس کا کیا ربط ہے اس کا ربط در حقیقت حضرت امام ابن کثیر نے بتایا ہے کیا کہا ہے کیا فرماتے ہیں کیا بات ہے ہر چیز کا جو عالم ہوں وہ عالم ہوتا بکل شئین علیمہ ہر چیز کا عالم ہے تو عالم ہوا نا ایک جاننے والا ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا تو وہ عالم ہوا حضرت کیا فرما رہے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہا رکھی جائے کس کو رسالت دی جائے گویا اللہ عالم ہیس ی جال رسالت کی طرف اشارہ کر دیا گیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِن علیمہ سے اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو درحقیقت وہ اللہ تبارک وطعالہ کے صفت علم کے اندر تسلیم کرتا ہے لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرق ہے یہ رق ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِن علیمہ کا نے پہلے تین ٹکڑوں سے اور اس پر اضافہ کیا ہے امام ابن کسیر نے یہ آیت کریمہ مَا کَانَ مُحَمَّد عَبَا عَبَا رِجَالِكُم وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَهِن علیمہ یہ آیت نص ہے کس بات میں فِي اَنَّهُ لَا نَبِي بَعْدَ کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آگے لکھتے ہیں وَعِدَ كَانَ لَا نَبِي بَعْدَ فَلَا رَسُولَ بَعْدَ کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں بِالطریقِ الْأَحْرَى وَالْأَولَى اولا اور احرَى تلیقے سے کیوں فَإِنَّ مَقَامَ الرِّسَالَتِ خَاسٌ مِن مَقَامِ النُّبُوَةِ فَكُلُّ رَسُولِ النَّبِي وَلَا يَنْعَقِسِ فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اس لیے کہ رسالت نبوت سے اخص ہے مقامِ نبوت مقامِ رسالت اخص ہے اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا الٹا نہیں ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں یہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر تھی در حقیقت میں نے ان چار جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ محتبر مانی جائی گی آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے یہ حدیث دیکھیں وعن سوبانا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی يعبد الاوثان وانه سیکون فی امتی سلاسون کذابا کلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی عبادی رواہ ترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن ملائے ہیں رابی حضرت سوبان حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی میری امت کے بہت سارے قبیل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ ان کی طرح بطوں کی پوجہ کرنے لگیں گے اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے اور یہ تیس جھوٹے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِين جبکہ مَن خَاتَمُ النَّبِين ہوں اور آپ نے آگے فرمایا لَا نَبِيَ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر کر دیئے کہ لَا نَبِيَ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے دیکھئے یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی اکسی نبی آنے والا ہے ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا چلیے ایک حدیث پاک اور ملالیں بات اور واضح ہو جائے حدیث اس طرح وعنی زہری سمیع محمد ابن جبیر ابن متعی من ان ابیہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انا محمد وانا احمد وانا الماہی اللذی یمحا بیالکفر وانا الحاشر اللذی یحشر الناس والاقب وانا الاقب والاقب اللذی لیس بعدہ نبی رواح مسلم کی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پر کوئی سے کتاب الفضائل کے اندلہ ہے رابی حضرت جبیر ابن متعیم ہیں حضرت جبیر ابن متعیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میرے ایک نام محمد ہے میرے ایک نام احمد ہے اور میں ماہی ہوں میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیا جائے گا اور میں حاشر ہوں لوگ میرے ایڈی کے اوپر جمع کیا جائیں گے اور میں آقب ہوں اور آقب کی تفسیر آپ نے فرمائی والاقب اللذی لیس بعدہ نبی جن آقب ہوئے جس کے بعد نبی نہیں ہوتا عجیب بات تو یہ کہ یہاں بھی نکرہ تحتن نفی ہے لیسا یہ حرف نفی ہے اور نبی نکرہ ہے نکرہ تحتن نفی آیا عموم کا فائدہ اس نے دیا آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اس حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے تمہید یہ ہے کی زندگی کو ہمیشہ اہدے توفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم اور حووہ اس دنیا میں آئے ان کے خاندان اور ان کی نسل کی ابتداء میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں تھی اہدے توفولیت میں تھی زندگی ارتقہ پذیر رہی ترقی کرتی رہی اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ زندگی اہدے توفولیت کو پار کر کے اہدے شباب میں آگئی اب زندگی کامل ہو گئی انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں ترقی کے عوج کمال کو پہنچ گئیں لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیدہ جائے اب کوئی کامل شریعت بھیدی جائے اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے کامل فلوسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت لپڑے لہذا اللہ تعالی نے اس وقت خاتب النبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا آپ کامل نبی کامل شریعت کامل دستور حیات لے کر کے آئے اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ میں نے اس آیت کریمہ پر اس تناظر میں دیکھا ہے شاید آپ مرتبط ہیں ایک نکتہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی اکنے خام رہیں انسانوں کا شرور ناپختہ رہا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں خام رہیں اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی وہی آتی رہی پابندیاں لگاتی رہی ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے لہذا خاتم النبی ان کو بھیج کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئیں اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی یہ مطلب ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت امت کا جو حق ہے مذہر بھی اس کو سلب کرتا ہے کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو سلب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقاء پذیر رہی اہد شباب میں پہنچ گئی کمال تک پہنچ گئی اور ایک کامل شریعت دے دی گئی اب دیکھئے کہ آپ کا اہد آپ کا اہد ایسا ہے کہ آپ کی بیست کا ایک سیرہ تو اس آخری اہد سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سیرا قیامت سے ملا ہوا ہے بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح وَانْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال بُعِسْتُ أَنَا وَسَّاتَكَحَاتَئِن رَوَهُ الْبُخَارِی فِي كِتَبِ الرِّقَاقِ حضرت امام بخاری صدیصت پاک کوئی سے کتاب الرِّقاق ملا ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری بیست بُعِسْتُ أَنَا وَسَّا میری بیست پہ ہی میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بیست کا ایک سرہ آخری اہد سے متصل ہے اور دوسرا سرہ قیامت سے متصل ہے بُعِسْتُ أَنَا وَسَّاتَكَحَاتَئِن میری بیست اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری یہ دو انگلیاں ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے آپ کی بیست کا پہلا سرہ متصل ہے آخری اہد سے اور دوسرا سرہ متصل ہے قیامت سے وہ اس طرح آنے وَسَّاتَكَحَاتَئِن ربح البخاری فی کتاب کتاب رکھو بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں ورنہ لازم آئے گا اور کوئی ماہرِ نفسیات اس بات کو ماننی کے لئے تیار میں سائیکولوجی کا طالبِ علم اس بات کو ماننی کے لئے تیار میں کہ زندگی ہمیشہ آہد ہے تو فولیت میں رہ اب میں آپ سے ایک سوال کمیوں کی نبی ہمارے خاتم النبیین ہے ٹھیک ہے ختمِ نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے ختمِ نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے ریپیٹ کرتا ہوں ختمِ نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو ختمِ نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی ختمِ نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ مطلب ہے لہٰذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے ان کا آنا کو مقدر ہے تو تو آئیں گے بچودے آسمان پر آئیں قرب قیامت میں آئیں گے تو ایک نبی تو آ رہا ہے نا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا اسے اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختمِ نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی آپ قیامت تک کے نبی ہیں ختمِ نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو نبوت پہلے ملی چکی ہے کوئی استعالہ نہیں ہے جس طرح کسی ملک کا حکمرہ کتی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہ حکمرہ نہیں رہتا حکمرہ ہے وہ مثلا ہمارے ملک کا پرائی منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائی منسٹر ندرے گیا پرائی منسٹر ہے حکمرہ ہے مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے یہ تو ایک بدیہی مثال ہے ایک صاف اور ستری مثال ہے کہ کسی دیش کا حکمرہ کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمرہ ہے وہ مگر جہاں گیا ہے جس دیش میں گیا ہے وہاں جا کر وہاں کے قوانین کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قوانین وہاں نافذ نہیں کر سکتا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے مگر کوئی قانون نیا نافذ نہیں کریں گے اور نہ شریعت محمدیہ میں سے شریعت کے کسی شک کو باطل کریں گے منسوخ کریں گے یہ مطلب ختم نبوت کا ختم نبوت کا مطلب سمجھنا ہے اب غاتمیت کا مطلب ہی سمجھ لو سوال یہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو بھئی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کونسی غلطی کر دی تھی کہ یہ رحمت رک گئی یہ رحمت جاری رہنی چاہیے مرزا صاحب کا یہ اتراز ہے نا جے نبوت ایک رحمت یہ سوگرہ تسلیم ہے قضیعہ کا سوگرہ تسلیم نبوت یقینا رحمت ہے یہ ہم مانتے ہیں اس میں ہم اور مرزا دونوں متفق ہیں نبوت رحمت ہے کبرا کیا ہے نبوت ضاری رہنی چاہیے یہ کبرا تسلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے نقض اجملی ہے میرا اس کا اوپر نقض تفصیلی ہو سوگرہ اور کبرا دونوں مسلم نہیں ہے اور نقض اجملی کا مطلب آپ کو سوگرہ تسلیم نہیں ہے قضیعہ کا نا پھر کبرا تسلیم نہیں ہے جی تو نقصہ ہی جمالی ہے اس پر مجھے کبرا تسلیم نہیں ہے قضیعہ کا قضیعہ کا کبرا تسلیم نہیں ہے بولے تو قضیعہ کا کبرا کیوں تسلیم نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری رہنی چاہیے اس کو واضح کیا جائے تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے اور خاتمیت کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی بدلتی رہتی تھی اب وہ کامل شکل میں آ کر کے غیر مبدل ہو کر کے انسانیت کو دے دی گئی اب قیامت تک یہ رحمت انسانوں کے پاس رہے گی چھینی کہاں ہے کہ کہا جائے کہ جاری رہے اعتراض تو جب ہوتا کہ چھین لی گئی ہو اور یہاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نعمت چھین لی گئی ہے اس لیے کہ وہ نعمت نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی اب غیر مبدل شکل میں انسانوں کو دے دی گئی قیامت تک یہ نعمت انسانوں کے ساتھ ہے جب ہے تو پھر کسی نبوت کو لانے کی کیا ضرورت ہے رحمت تو پہلے تو موجود ہے ضرورت تو اس وقت پڑتی جب یہ رحمت چھن جاتی چھنی کہاں ہے غیر مبدل شکل میں دے دی گئی یہ ہے خاتمیتِ مصطفیٰ کا مطلب مرزا صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے ان کا ایک مفروضہ ہے سپوزیشن میں کہ ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کہونا ضروری ہے خدا کلام کرنا چاہیے انسان سے خدا کا مقالمہ ہونا چاہیے انسان سے تو ہدایت نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کا ہونا ضروری ہے یہ مرزا صاحب کا مفروضہ ہے اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر پڑ جائیے ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مقالماتِ الٰہیہ اور مخاطباتِ الٰہیہ شرط ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی جو سات شرطیں بتائی گئی ہیں ہدایت کے مراتبِ سباہ کیا ہے؟ ہاو دیکھ لیتے والذین یؤمنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم یوقنون اولائک على ہدم من ربهم اولائک على ہدم من ربهم اولائک على ہدم من ربهم وولائک ہم المفلعون یہاں ہدایت اور فلاح کے لیے نجات کے لیے سات چیزیں دی گئی ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سات چیزیں ہدایت اور فلاح کے لیے ایک جامع نساب ہیں پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب اب اگر مقالماتِ الٰہیہ اور مخاطباتِ الٰہیہ کو نجات اور فلاح کے لیے شرط مان لیا جائے تو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ یہ زد ہیں ایمان بالغیب اللہ کلام کرنا تو ایمان بالغیب کا رہی ہے ایمان بالغیب کا منافی ہے اب دیکھیں وہ کون کون سے مراتی بہن سات ایمان بالغیب جس سے رد ہوتا ہے اس مفروضے کا جو مفروضہ بھی میں نے بیان کیا دوسری شرط ہے فلاح کی اقامتِ صلاح تیسری شرط ہے گتائی ذکات چوتھی شرط ہے ایمان بالقرآن اور پانچمی شرط یہ ہے کہ کتبِ سابقہ کے اوپر ایمان اور اس کا لازمہ یہ ہے چھٹا کہ رسولوں پر ایمان لائے جائے اس لیے کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئے ہیں انتو بھی تمہا نہ جائے اور آخر میں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ایقان رکھا جائے یہ جامع نصاب ہے ہدایت کا اور کہا گیا اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِنْ رَبِّينَ وَالَائِكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ مرزا صاحب نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ یہاں آخرت نہیں ہے بلکہ آخری وہی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مِنْ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مِنْ تفسیر خود فرمائی ہے اور ابن جریر تبری نے اس کو نقل فرمایا ہے وَقَالَ ابن عباسٍ وَبِالْآخِرَتِهِ اے اے بِالْبَعْفِ وَالْقِیَامَتِ وَالْجَنَّتِ وَالْنَارِي اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر مقابلہ مرزا ذات کی تفسیر کیا حیثیت وکیام باقر کیا ہے اور اگر تسلیم بکر لیا جائے جو بل آخرہ سبنا آخری پریا ہے تو اسلام میں ہدایت کا جو جامعہ میں ساتھ دیا جائے جامعہ میں ساتھ ایمان بل آخرہ سے خانی ہے اور جو جامعہ میں ساتھ ایمان بل آخرہ سے خانی ہو کہا سکتا ہے کیجئے ہدایت اور خلا کا جامعہ میں ساتھ اسلام نہیں کہہ سکتا ہے ایک بات اور تابلہ بہت ہے کہ یوں کہا بیاد وَاللَّذِينَ اِمُنُّلَهِ مَاونَزِلَهِ الَيْكَ وَمَاونَزِلَهِ مِنْ قَبْلِقِ بَعْدِقْ نَحِنَا اس بات کے طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت نبی جو ہوتا ہے نبی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے فنافر رسول ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس اور آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سایہ ہو گیا میں آپ کا بروز ہو گیا میں آپ کا عقص ہو گیا تو بہت سارے اعتراضات مرزاہ پر آئید ہوتے اگر آپ نبی کے بروز ہیں نبی کا عقص ہیں تو نبی جیسے اخلاق بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس دیکھئے انجام آتھم میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو انجام آتھم جو ان کی کتاب ہے مرزا صاحب کی اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے پر ون نائن ایٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مخالف مولوی سعاد لدھیانوی سعاد نام تھا وہ برابر مرزا کے خلاف لکھتے رہتے رہے ہیں غصے میں آ کر کے انہوں نے انجام آتھم میں مولوی سعاد اللہ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے وہ قصیدہ دہرہ دیتا ہوں میں پہلے وہ قصیدہ پڑھتا ہوں دو لائن پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں وَمِنَ اللِّئَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا وَمِنَ اللِّئَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا اور آخری جو لفظ ہے وہ تو زبان سے نکالا بھی نہیں جا سکتا دیکھیں درہا وَمِنَ اللِّئَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا کمینہ ہے لائم ہے پنک کمینہ ہے بہت بڑا ناہنجار ہے وَمِنَ اللِّئَامِ کمینوں میں سے ہے یہ تو ایک تو گالی ہوئی بہت بڑا کمینہ ہے میرا مخالف مولوی سادللہ لدھیانوی ایک گالی تو یہ وہ لائم کمینہ ہے دوسرے رُجَيْل ہے ایک ہوتا ہے رجل آدمی ایک ہوتا ہے اس کی تصغیر رجل ہے چھوٹا آدمی ہے گھٹی آدمی تو ایک تو کمینہ ہے دوسرے رُجَيْل ہے گھٹی آدمی ہے اور تیسرے فاسق اور چھوٹے غول ہے جنگلی 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 ہے پانچویں گالی لائم ملعون ہے چھٹی گالی نطفت صفحائی باسٹرڈ ہے حرامی ہے ساتویں گالی شاکس شاکسن بداخلاق ہے آدمی گالی خبیص ہے نومی گالی فسادی ہے دسمی گالی جالساز ہے مزور ہے گارمی گالی نحسن منحوس ہے اور یسمت سادہ پیل جو ہلا ہے بارمی گالی یہ بہت بڑا جاہل ہے تو دو شیروں کے اندر چار مصروں میں حضرت نے بارہ گالیاں دی ہیں اب آئیے اگر یہ ہمارے نبی کے بروز ہیں ہمارا نبی کیسا تھا حدیث حدیث اسلام یہ نبی ہوتا ہے جس کے اخلاق اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فہش لفظ نہیں نکلتا تھا نہ آپ فہش بولتے تھے اور نہ فہش سنتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اخلاق کے آلہ درجے پر فائز ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا اخلاق کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اس کا مطلب نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِين اور حدیث پاک آخری ٹکڑا ہے فاہشم والا متفہشن کے بعد کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اس کا مطلب یہ ہوا فہش بکنے والا تفہش بکنے والا یہ آدمی باخلاق نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ساد اللہ لدھیانوی کو کہا شاکست یہ بد اخلاق ہے حدیث نے اس کا جواب ساد اللہ لدھیانوی کی طرف سے دے دیا کہ تو ہی بد اخلاق ہے تو ہی بدواشر تو یہ نبی کا بروز کہہ ہوئے دوسرے نبوہ حقیقیہ اور نبوہ بروزیہ میں ارتباط ہونا چاہئے منافعات میں ہونا چاہئے کسی بات نہیں سورہ یاسین دیکھئے آیت کریمہ ہم نے آپ کو شہر و شاعری نہیں ذکل آئی ہے اور آپ کی شان نبوہ کے لائق بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر و شاعری یہ شان نبوہ کے منافع ہے نبوہ اور شاعری دونوں جمع نہیں سکتی اور حضرت کی تو کلیات جیسے کلیات اقبال ہے کلیات سودہ ہے کلیات میر ہے کلیات جوش ہے اس طریقے کے بہت ساری شورہ گزرے جن کی کلیات موجود ہیں اور اسی طرح حضرت کی بھی کلیات مرزا در سمیم پڑھنے آپ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے شاعر تھے اور یہ جو گالیاں دی ہیں دو شیروں میں اس سے پتا ہی مغد ماری کرنی پڑے گی تو نبوت اور شیر و شاعری میں منافع ہے اگر یہ نبی کے برود ہیں پھر تو شاعر نہیں ہونا چاہیے جبکہ ان کی باقعدہ کلیات ہے اور شیر دیکھئے ان کا ایک شیر تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں کہ میں کبھی عیسیٰ کبھی موسیٰ کبھی یاقوب ہوں یا یوں کہا انہوں نے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یاقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار یہ ان کا شیر ہے اب بتائیے اگر بروزی نبی ہیں تو منافعات نہیں ہونا چاہیے حقیقت نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ کے جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے پتا چل جائے کہ نبوت باقی ہی نہیں رہے آپ کے بات حدیث اس طرح زہری حدث سعید ابن المسید رحمہ اللہ ان ابا حریرہ رضی اللہ نقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ یقول لم یبق من النبوت اللہ المبشرات قال ام المبشرات قال اروی الصالحہ رب آل بخاری کی کتاب تعبیر حضرت امام بخاری صدی اللہ کوئی سے کتاب تعبیر راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو یہ بیان فرماتے سنا کی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے مبشرات کی تفسیر فرمائی کہ نبوت باقی نہیں رہے گی نبوت میں سے مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہے گے اب کوئی آدمی اگر یہ کشید کرنے کی کوشش کرے کہ نبوت اگرچہ نہیں ہے مگر نبوت تجوز تو باقی ہے تو اگر یہ بات کوئی کہہ دے تو ایک فیزکس کا طالب علم ہس دے گا وہ کہے گا میں آپ تو صرف آکسیجن کو پانی کہہ رہے ہیں جبکہ صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کا دو حصہ یہ جب دونوں ملیں تو ایچ ٹو کے تناسب سے پانی وجود میں آتا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے کہ آکسیجن جز ہے پانی کا نہ کہ آپ اس جز کو کل بنا دے کہ آکسیجن نام ہے پانی کا آنکھ نام ہے انسان کا دھانت نام ہے انسان کا لہذا لم یبقہ من النبوعت اللہ المبشرات سے یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا کہ نبوعت باقی رہے گی آپ کے بعد بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ قیاس مال فارق آخری چیز دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی پیشین گوئی کی ہو یا کوئی تحدی کی ہو اور وہ پیشین گوئی اور وہ تحدی پوری نہ ہو 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 نبی نے کوئی پیشین گوئی کر دی تو وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہتی ہے اور پوری ہو کر رہی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی ٹل گئی یا پیشین گوئی پوری نہیں ہو اس لیے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہی ہے اللہ تبارک پوری سالہ کے کہنے سے اب اگر یہ پیشین گوئی غلط ہو جائے اس کا مطلب اس کا منصب نبوت معارض خطر میں آجاتا ہے معارض بحث میں آجاتا ہے اب آپ دیکھئے پچپن سال کی عمر میں مرزا صاحب نے اپنے ایک رشتے دار احمد بیگ کی نو عمر لڑکی کو شادی کا پیغام دیا احمد بیگ نے نامنظور کر دیا ترغیب و ترہیب کے بعد ترغیب و ترہیب کے بعد بھی یہ آدمی احمد بیگ اپنی بیٹی کو ان کے حبالے عقد میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے ایک وحی بھی سنائی ازالہ اوہام صفحہ نمبر دو سو ایک کی پر ہے کہ انجام کار انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ الفاظ ہے انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ پیشنگ ہوئی ہے جب ترغیب و ترہیب کے بعد بھی احمد بیگ نے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور ہونے پر سہاگ یہ کہ محمدی بیگم جو اس بچی کا نام ہے اس محمدی بیگم کا رشتہ ایک خوبصورت نوجوان سلطان بیگ سے کر دیا مرزا صاحب اپنا سا مو لے کر کے رہ گئے اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی آپ کے ہاتھ تو چڑیا اُڑ گئی دوسرے کی باہوں میں دوسرے کی آگوش میں پہنچ گئی تو اب ایک دوسری پیشین وہی کہ اڑھائی سال دھائی سال کے اندر محمدی بیگم کا شوہر مر جائے گا لیکن دھائی سال گزرنے کے بعد بھی حضر زندہ رہے بقید حیات رہے اور مرزا صاحب کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصہ تک سلطان بیگ زندہ رہے تو اس پیشین گوئی کے تناظر میں بھی اس پیشین گوئی کی روشنی میں بھی مرزا صاحب جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہو اور وہ پیشین گوئی ثابت نہ ہوئی ہو ان کی کتاب عربائین پڑھئیے اس میں عربائین میں لکھا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں یہ الفال میں بار بار کہتا ہوں کہ سابقوں کے لیے آن حضرت یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یہ میں کہہ رہا ہوں انہیں کہا لیے آن حضرت لکھا ہے آن حضرت کا زمان نبوت یہ انتہائی اور صحیح میار ہے پھر سے سنیئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آن حضرت کا زمان نبوت صادقوں کے لیے نہایت صحیح میں یار ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور افترہ کرے اور آن حضرت کے زمان نبوت کے موافق تئیس سال محلت پاسکے بیچ ہی میں مر جائے گا یہ پیشنگوئی اربعین میں ہے اب دیکھئے انہوں نے پہلے دعویٰ کیا مجددیت کا پھر مسیح موعود کا اور پیدائش میں نے بتا دی پیدائش ان کی ہوئی ہے اٹھرہ سو شالیس کے اندر اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ایک سو نو عیسوی میں بلکہ بلکہ ایک سو ایک ایک سو ایک میں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور دعویٰ نبوت کے بعد یہ ایک سو نو کے اندر انتقال کر جاتے ہیں چھبیس مئی اور نئی سو نو کے اندر انتقال کر جاتے ہیں گویا ان کا کل زمان نبوت ابھی جھوٹی نبوت ساڑھے سات سال تک رہی تو یہ اپنی ہی پیشین گوہی کے تناظر میں جھوٹے تیرتے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تیئس برس رہی انہوں نے خود اس کو میعار قرار دیا اور اس میعار پر وہ پورے نہیں اترے ساڑھے سات سال کے اندر ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے لہذا جس زاویے سے بھی دیکھا جائے مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے بلکہ حدیث مبارک کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چل کر کے یہ دعوی نبوت کیا ہے یہ چند بکھری ہوئی اور منتشر باتیں تھیں اس تحریک کے تعلق سے اب میں اپنی بات اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ توفیق رحمت اللہ بارکاتو اب اس کے بعد حافظ عبدالمعید عمری حافظ اللہ و حضی تشکر پیش فرمائیں گے اور تمام حاضرین کے لئے کھانے کا انتظام اسی امیت جرون کے نچلے حصے میں انتظام کیا گیا ہے آپ تمام سمجھ مزارش کی جائے کھانے سے فارغ روز رجائیں حضی تشکر حافظ عبدالمعید صاحب